آپ کیا سمجھتے ہیں جو آرٹھ ہے یہ کتنا ضروری ہے معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے معاشرے کی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے وہ معاشرے میں جو نیا خیال ہے نئی سوچ ہے جو ایک آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے آرٹسٹ کس طرح سے نمائندگی کرتے ہیں عوام کے معاشرے کی جذبات میں اس کا جواب آپ کو اس طرح دوں گا کہ اکثر آرٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پینٹ کیا کر رہے ہو کہ ان کو سمجھ آئے اب یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں آپ میری پینٹنگ وہاں لے جائیں انیس سو سنتاری سیگوز تو وہ پچھانے گئے بہشے وہ کوئی ان کو پڑھائی نہیں کی انہوں نے انپڑھ رہے لیکن وہ جب میرے کام کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے ان کو جب آرٹسٹ پینٹ ہی نہیں کرتا ان کی زندگی کے بارے میں سراؤنڈنگ کے بارے میں ہمارے کلچر کے بارے میں تو کیسے آپ چاہو گے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور لوگ جو بے روزگار ہو جن کو ڈیلی مسئلے ہوتے چیزوں کے تو وہ کیوں آرٹ کو سمجھے گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ ایسی چیزیں پینٹ کرے جو ریلیٹیڈ ہو اپنے ملس سے اپنے لوگوں سے اپنی سٹرگل سے تو پھر وہ ضرور دیکھے گے اور شعور پیدا ہوگا لیکن جب تک وہ نہیں کرے گے تو شعور نہیں پیدا ہوگا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آرٹس اور جہاں ڈیلی مسئلے اتنے ہو کہ بجلی نہ ہو کئی گہنٹے تھا گیس نہ ہو لوگ کے بعد پیسے نہیں ہے روزگار نہیں ہے تو وہ آرٹس کو کیا کرے گا بلکل صحیح موسیقی